بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح میلی گدلی پگڑی دیکھنا یا اسی طرح بادشاہ وقت پگڑی دیکھے یا اسی طرح مسافر آدمی پگڑی دیکھے اس کی کیا تعبیریں ہیں تو مختلف قسم کی پگڑی ہے اس کی تعبیریں بھی مختلف ہی ہوں گی میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص خواب کرنے دیکھتا ہے کہ سفید اس نے پگڑی دیکھی سفید پگڑی دیکھتا ہے تو یہ بزرگی اور دینداری کے اندر استقامت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی عطا فرمائیں گے دین والی زندگی عطا فرمائیں گے اگر کوئی شخص خواب کے اندر ریشم کی پگڑی دیکھتا ہے ریشم والی پگڑی دیکھتا ہے اگر وہ بادشاہ وقت ہے دیکھنے والا اگر وہ بادشاہ حاکم وقت ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو حکومت کے اندر اضافہ عطا فرمائیں گے اگر وہ عام آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے اگر عالم دین ہے اس کے علم کے اندر اضافہ ہوگا اگر کوئی عام آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے اسی طرح سیاہ رنگ کی پگڑی دیکھنا یہ رنج اور غم کے آنے کی نشانی ہے لیکن عالم دین اگر دیکھے قاضی دیکھے عالم دین اور قاضی اگر سیاہ پگڑی دیکھے تو یہ ان کے لئے فیدہ مند ہے نافع ہے ان کے عزت کی نشانی ہے قاضی کے لئے بھی اور عالم دین کے لئے بھی اور اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا لباس بھی سبز ہے اس کی پگڑی بھی سبز ہے اس کا لباس بھی سبز ہے اس کی پگڑی بھی سبز ہے دونوں کو سبز دیکھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہے فرمایا کہ یہ شخص شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت والا رتبہ عطا فرمائیں گے اسی طرح شخص دیکھتا ہے کہ اس کی پگڑی پھٹی ہوئی ہے تو یہ رنج و غم کے آنے کی نشانی ہے اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ اپنی پگڑی کو خوب سمار رہا ہے خوب سمارتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو باندھتا ہے یہ خواب کے اندر اس نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی کے اندر اضافہ عطا فرمائیں گے دین کے اندر استقامت عطا فرمائیں گے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی پگڑی میلی کچیلی ہے اس کی پگڑی میلی کچیلی ہے اور اس کیفیت میں خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے بیماری اور غم اور پریشانی آنے کی نشانی ہے میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی پگڑی کسی نے چرالی ہے پگڑی کسی نے چرالی ہے کوچھ اور اٹھا کر لے گیا اب گویا کہ اس کے مرتبے کے گرنے کی نشانی ہے یا اسی طرح پگڑی اس کے سر سے گری ہے ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ پگڑی اس کے سر سے گر گئی ہے تو یہ مرتبے سے گرنے کی نشانی ہے میرے محترم دوستو حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر پگڑی دیکھتا ہے اگر سفید پگڑی ہے تو بزرگی اور دینداری پانے کی نشانی ہے اگر سرخ پگڑی ہے تو ظلم کی نشانی ہے کہ یہ شخص ظلم کرے گا اگر سیاہ رنگ کی پگڑی ہے غم اور پریشانی آنے کی نشانی ہے لیکن عالم اور خطیب کے لیے قاضی کے لیے یہ اچھی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر سرخ پگڑی دیکھتا ہے تو ظلم کی نشانی ہے سیاہ رنگ کی پگڑی دیکھے غم کے آنے کی نشانی ہے پھٹی ہوئی پگڑی دیکھے تو یہ مرتبے سے گرنے کی نشانی ہے اسی طرح ریشم کی پگڑی دیکھے اگر بادشاہی وقت ہے تو اللہ تعالی اس کو بادشاہی میں اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے اگر عام آدمی ہے تو غم اور پریشانی آنے کی نشانی ہے بعض کہتے ہیں کہ عزت کے ملنے کی نشانی ہے اسی طرح میرے محترم دوستو عورت اگر سر پہ پگڑی دیکھے تو اللہ تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اگر عورت پگڑی دیکھتی ہے کیونکہ عورت پگڑی نہیں بان سکتی عورت کے سر پہ ڈوبٹا ہوتا ہے لیکن خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر پہ پگڑی ہے یا کسی نے اس کے سر پہ پگڑی رکھی ہے یا کسی نے اس کو پگڑی دی ہے پگڑی اس کے ہاتھ میں کسی نے دی تو گیا کہ اس کو بیٹے والی نعمت ملنے والی ہے اللہ تعالی اس کو بیٹے والی نعمت عطا فرمائیں گے میرے محترم دوستو یہ آپ کے سامنے چند پگڑی کے حوالے سے تعبیریں بیان کی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے خوابوں کی تابیر سے مل چکی ہوں گی میرے محترم دوستو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ